اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلا آلہ واللعنت اللہ علی عدائی مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشحلی صدری ویسرلی امری وہلالعقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم عجل لولییک الفرج رسپیکٹیڈ بیدرزن سیسٹر سلام علیکم ورحمت اللہ علماء کو جانو کہ اس سیریز کے آج کے اپیسوڈ میں آج ہم جس عالم دین کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شہید اول لیکن وہ ڈسکس کرنے سے پہلے آج دسوی ماہ مبارک رمضان ہے ام المومنین بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی رہلت کا دن ہے ہم آپ سب کے خدمت میں اور امام زمان کے خدمت میں اور اہل بیت علیہ السلام کے خدمت میں اس کی تازیت پیش کرتے ہیں شہید اول کی ولادت سیون ہنڈرین تھڑی فور ہجری میں ہوئی تھی ان کا نام تھا شمس الدین ان کی کنیت ابا عبداللہ تھی اور ان کا پورا نام اگر دیکھا جائے تو ابا عبداللہ شمس الدین محمد ابن جمال الدین مکہی تھا ان کی ولادت جزین نام کے علاقے میں ہوئی تھی جو جبل عامل میں ہے جو لبنان میں ہے اور یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ کئی سارے مجتہدین اور کئی سارے علماء یہاں سے آئے ہیں یہاں تک کی ایسا کہا جاتا ہے کہ کچھ سال پہلے جب ایک لسٹ بنائی گئی تھی تمام مجتہدین کی تو جو ون ففت مجتہد تھے وہ جبل عاملز آئے تھے اور اسی لیے بھی یہ ایریا جو لبنان کا ہے وہ فیمس ہے کیونکہ یہ وہ ایریا جہاں جناب ابو ذر غفاری علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اور وہاں پر مطلب ان کو شہر بدر کیا گیا تھا اور اس لبنان میں اس جبل عامل میں اس علاقے میں انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اس حساب سے بیان کی کہ آج تک وہاں پر جو ہے چیوں کی جو ہے میجوریٹی ہے شہید اول کے بارے میں کہ شہید اول جب بڑے ہوئے تو ان کی پہلی چوئیس تھی کہ جا کے ہلا جا کے وہ سٹیڈیز کرے کیونکہ وہاں اللہ محلی جیسے عالم دین جو ہے پڑھایا کرتے تھے اب جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے اللہ محلی کی کلاس جوائن کی لیکن ایک ہی دن میں وہ کہے کہ میں زیارت کر کے آتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے میں کلاس جوائن کروں گا اب جب وہ زیارت سے واپس لوٹے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ محلی کی رہلت ہو چکی ہے اور اب ان کے بیٹے فخر المحققین جو ہے اللہ محلی کی جو بیٹے ہیں جو نو سال کے ایج میں مجتحد بن گئے تھے وہ جو ہے اب وہاں کے مجتحد ہے وہاں کے لیڈر ہیں تو اب شہید اول فخر المحققین کے انڈر پڑھنا سٹارٹ کر دیئے اور سترہ سال کی ایج میں فخر المحققین کو مجتحد بننے کا سرٹیفیکٹ مل گیا بیش شاوان سات سو اکاون ہجری جو شہید اول تھے ان کے بارے میں یہ ہے کی شہید اول ہم اسی لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ پانچ ایسے علماء گزرے ہیں شیعت کی ہسٹری میں کہ جن کو بہت بے دردی سے قتل کیا گیا تھا اسی لئے انہیں شہید اول شہید ثانی یعنی سیکنڈ شہید ثالث شہید رابع اور شہید خامس انشاءاللہ ہم ان پانچوں شہدہ کی سٹوریز کو ان کے جو بھی کرونالوجیکل آرڈر ہوگا اس میں ان کی لائف کو ڈسکس کریں گے شہید اول ففٹی ٹو یورز کے تھے جب ان کو شہید کیا گیا اور ان ففٹی ٹو یورز میں انہوں نے اتنی کتابیں لکھی اتنی نیومرس کتابیں لکھی ہے اور خصوصا ان کی جو مین کتاب ہے جس سے وہ فیمس ہے جو ہے لما دمشقیہ سیون ڈیز میں انہوں نے جیل میں لہ کر یہ کتاب لکھی تھی اور یہ کتاب ایسی ہے کہ وہ کتاب پڑے بنا کوئی بھی شخص مجتحد نہیں بن سکتا وہ تھی لما دمشقیہ اور شہید اول نے جو ہے وہ سیون ڈیز میں کتاب لکھی وہ بھی ایک جیل میں رہ کر شہید اول کے تین بیٹے تھے جو تینوں مجتحد تھے ان کے نام تھے ابو طالب، محمد، ابو القاسم علی اور ابو منصور حسین اور ان کی جو دو بیٹیاں تھی وہ بھی مجتحد کے لیول کی تھی ان کی جو بڑی بیٹی تھی فاطمہ ان کو تو سبت المشائق اور سیدت المشائق کا ٹائٹل دیا گیا تھا شہید اول کے بارے میں یہ ہے کہ شہید اول نے کئی لوگوں کو انسپائر کیا تھا کئی لوگ کو مذہب اہل بیت کی دعوت دی تھی اور ان کو لیہایا تھا اب یہ دیکھ کر جو دوسرے مسلک کے جو علماء تھے تھوڑے سی گھبرا گئے کیونکہ جس حضاب سے علامہ ہلی نے پورشیا کے ایران کے ایریا میں جو ہے لوگوں کو اہل بیت کی مذہب کی طرف لیا تھے انہوں نے لگا کہ کہ کہیں شہید اول بھی یہ یا نہ کر دے تو وہ بادشاہ کے پاس گئے نوزو باللہ شہید اول جو ہے وہ یہ مانتے ہیں اور یہ پریچ کرتے ہیں لوگ کو سکھاتے ہیں کہ نوزو باللہ نوزو باللہ استغفراللہ جو اہل بیت علیہ السلام ہے نوزو باللہ وہ خدا ہے استغفراللہ اب جب بادشاہ نے یہ سنا اس نے شہید اول کو اریسٹ کروایا اور وہ ان کا کیس چل رہا تھا شہید اول کو کسی اور جگہ کے بادشاہ نے ریکویسٹ کیا کہ آپ ہماری گائیڈ کیجئے ایسے ماحول میں بھی شہید اول نے ایسی ایک کتاب لکھ دی سیون ڈیز کے اندر کہ وہ کتاب اور وہ کوشش کی کسی طریقے سے وہ پہنچ جائے اور وہ پہنچ گئی ایک ترسٹیڈ آدمی کے تھرو اور ایسے ماحول میں انہوں نے وہ سات دن میں علماء دمشقی یا کتاب لکھی اور اس کے بعد جو ہے جب وقت آیا تو بادشاہ نے جو ہے ان کو جو ہے سزا دی اور ان کو شہید کیا اور ان کو اس طریقے سے شہید کیا کہ ان کے دونوں پیروں کو دو اونٹ کے ساتھ بان دیا گیا اور دونوں اونٹ کو دو الگ ڈائریکشن میں بھگایا گیا اس کے بعد جب ان کی باڈی کے تکڑے ہو گئے اس کے بعد ان کی باڈی کا ایسا نہیں کہ دفنا دیا گیا ان کی باڈی کو جھاڑ پر لٹکا دیا گیا اس پر پتھر مارے گئے اس پر تیر چلائے گئے اور اس کے بعد ان کی باڈی کو جو ہے جلا دیا گیا اس طریقے سے شہید اول کی جو ہے شہادت ہوئی تھی اپروکسیمیٹلی نو جماد الاول سیون ہنڈرین ایٹی سکس ہجری میں کس طریقے سے کیا کیا سیکریفائسز دیکھ کر ان علماؤں نے ہم تک یہ دین پہنچا ہے اہلِ بیت علیہ السلام کا میسیج پہنچا ہے ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اس منٹل آف نولیج کو آگے بڑھیں انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ایک نئے عالم دین کی سٹوری کے ساتھ وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین فر محمد وعالی محمد صلوات اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہم